موسیقی صحیفہ کاملہ کی دسوی دعا کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے خدا کی بارگاہ میں امام سجاد علیہ السلام اس طریقے سے التجا کرتے ہیں کہ خدایا اگر تو نے ہمیں معاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو یہ تیرے فضل و کرم کا نتیجہ ہوگا اور اگر تو عذاب کرنا چاہے گا تو یہ تیرے انصاف کا تقاضہ ہوگا لہذا معبود ہمارے لئے اپنے کرم سے معافی کو آسان بنا دے اور ہمیں اپنے درگزر کے ذریعے عذاب سے محفوظ بنا دے ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی اس دعا کے سلسلے میں کہ امام سجاد علیہ السلام نے پہلے فضل الہی کا ذکر کیا اور اس کے بعد عدل الہی کا تذکرہ کر کے سزا کا ذکر کیا یعنی گویا یہ بھی فصاحت و بلاغت امام ہے کہ پہلے اللہ کو اس کے فضل کا وسیلہ دے رہے ہیں اور اس کے فضل کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد عدالت الہی کا تذکرہ کر رہے ہیں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی کا وجود ہے یہ سب اللہ کی دین ہے اور جو کچھ بھی ہماری یہ سانس چل رہی ہے در حقیقت یہ بھی مالک کی عطا اور اس کا کرم ہے کتنے نالائق ہیں وہ افراد کتنے جاہل نادان اور غافل ہیں وہ لوگ جنہیں یہی نہیں پتا کہ یہ سانس کس کی دین ہے یہ رسک کس کی عطا ہے یہ ہوائیں کون چلا رہا ہے کون اتنا مہربان ہے جو ہمیں ہر طرح کا سکون اتمنان اور یہ زندگی کے عیش و آرام مہیا کر رہا ہے ہم یہی سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے صرف اور صرف ہم ہیں جو اپنی زندگی کو خود آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ سارا ہماری قوت اور طاقت کا کرشمہ ہے نہیں نہیں اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل و کرم ہے جب ہماری بقاوی اللہ کی طرف سے ہے تو جو گناہ ہوتا ہے وہ مالک اگر بخش دے یہ اس کا کرم ہوگا اور فضل ہوگا امام نے اسی کی طرف ہمیں توجہ دلائی اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ مالک اگر تو ہمجھے معاف کر دے گا تو معافی دو طریقے سے ہو سکتی ہے ایک مرتبہ میں معافی کے لائق نہیں ہوں جب میں معافی کے لائق نہیں ہوں پھر بھی تم معاف کر رہا ہے تو یہ تیرے فضل کے خانے میں جائے گی اس لیے کہ میرے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی میرے اندر خوبیاں نہیں پائی جاتی مگر پھر بھی تم معاف کر دے رہا ہے تو یہ تیرے فضل کے خانے میں اور فضل کے حساب سے ہے اور یہ تیرے فضل و کرم کا نتیجہ ہوگا اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں تیری معافی مل جائے مگر ہماری لیاقت ہماری اہلیت ہماری صلاحیت اور ہمارے عمل کی بنا پر یہ چیز بالکل ناممکن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے اور اللہ کے سامنے گردن اٹھا کے کھڑا ہو جائے کہ مجھے تو معافی چاہیے اس اس بیس کے اوپر اس اس عمل کے اوپر تجھے معاف کرنا پڑے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے اور جب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خداس کے یہاں یہ دعویٰ پیش کر سکیں کہ ہمیں معافی چاہیے ہنڈیٹ پرسنٹ یہ ہمارا عمل اس قابل ہے کہ اس کے بیس کے اوپر ہمیں معاف کر دیا جائے جب ایسا نہیں ہے تو بندے اگر اسی بیس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو ان کے یہاں مایوسی ہونا یقینی بات ہے امام نے اور اللہ رب العزت نے اسی کوشش کو مدنظر رکھ کر اپنے بندوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اگر کہیں تم اپنی لیاقت کی طرف لیاقت کی وجہ سے اپنی صلاحیت اور اہلیت کی بنا کے اوپر معافی کے حقدار نہ بن سکو تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے مایوسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دو بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک اور خانہ ہے اس سے بڑا درجہ ہے اور وہ فضل الہی کا درجہ ہے جو تمہیں اپنی رحمت میں ڈھاپ لے گا اور تمہاری مغفرت یقینی ہو جائے گی مگر یہ شرط ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کر کے صحیح راستے کے اوپر آ جائے اس کے بعد گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا فضل و کرم ہے تو پھر پروردگار بندوں کے اوپر اپنے بندوں کو سزا کیوں دیتا ہے اور انہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا یا عذاب کیوں نازل کرے گا میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ اللہ ہم جیسا نہیں ہے کہ جب کسی سے خوش ہو گئے تو جو دل میں آیا وہ دے دیا اور جب کسی سے ناراض ہو گئے جو مستیق ہے جو کسی کا مال بھی ہے کسی کی امانت بھی ہے کوئی اپنا قرض بھی مانگ رہا ہے اپنا حق بھی مانگ رہا ہے تب بھی ہم لینے کے لئے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہم اس سے اس وقت راضی نہیں ہیں خوش نہیں ہیں اور اس سے ناراض ہیں یعنی یوں کہوں کہ ذرا سی کسی بھی معاملے میں کوئی چیز ہمیں خوش کرتی ہے تو ہمارا بلٹ پیشر لو اور ہائی ہونے لگتا ہے کم اور زیادہ ہونے لگتا ہے ہم خوشحال ہونے لگتے ہیں ہمارے جسم کی صورتحال الگ ہو جاتی ہے کہیں غم ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تب بھی ہمارے اوپر الگ الگ حالات نرونما ہوتے ہیں لیکن اللہ اس ذات کا نام ہے اس حسنی کا نام ہے جس کے اوپر بندوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اگر پوری دنیا مل کے پوری کائنات خلق خدا مل کے سبحان قدوس سبحان رب العالیٰ و بحمد مسلسل عبادت و بندگی کرتے رہے تو پروردگار کے ہاں کوئی فرق ہونے والا نہیں یہی سب کے سب بندے مل کے عبادت و بندگی ہے خدا کے بجائے اللہ کی معرفہ نافرمانی اللہ کی معصیت کرنے لگیں اللہ کی گناہ میں لگ جائیں پوری دنیا بے دین ہو جائیں اللہ کی صحت کے اوپر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں وہاں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے اوپر کوئی چینجنگ نہیں ہے وہ غصہ نہیں ہوتا وہ ہماری طرح ناراض نہیں ہوتا تو پھر وہ بندوں کو کیوں سزا دیتا ہے قرآن مجید نے سورہ توبہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے روز قیامت آواز آئے گی کہ تمہیں جو کچھ بھی سزا دی جا رہی ہے اللہ کا یہ ظلم نہیں ہے پروردگار کی طرف سے پروردگار کو مالک کو شوق نہیں ہے کہ تمہیں برائیوں میں ڈالے یہ تم نے خود اکھٹا کیا تھا یہ خزانہ جمع کیا تھا اپنے نفسوں کے لئے اپنے لئے تم نے یہ مال یہ دولت جو کچھ بھی کیا ہے یہ تمہارا جمع کیا ہوا ہے رہا ہے اس میں پروردگار کا کچھ لینا دینا نہیں ہے ہر نفس ہر انسان جو کچھ بھی کمائے گا وہ اسی کے مرہون منت ہے یا آج کے الفاظ میں اپنی زمان میں کہا جائے کہ جو انسان جو بوتا ہے آخر میں پہی کاٹتا ہے جو گیہوں بوئے گا وہ گیہوں کی فصل کاٹے گا جو کانٹے بوئے گا اسے کانٹوں کی فصل کاٹنا پڑے گی اگر کائنات میں دنیا میں انسان برے عامال کر کے جا رہا ہے تو روز قیامت یہ دنیا میں جو کانٹے بوئے تھے کانٹوں کی شکل میں آئیں گے وہاں نیکی کی شکل میں آنے والی نہیں ہے وہاں یہ انسان خدا کو بلیم نہیں کر سکتا پروردگار کو دوش نہیں دے سکتا اس کے اوپر اقزام نہیں لگا سکتا کہ مالک پروردگار تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا یہ ہمارے ہاتھ کا اور اپنے ہاتھوں بوئی ہوئی چیز ہے اپنے ہاتھوں بوئی ہوئی فصل ہے لہذا تو ہی کاٹنا پڑے گی اسی لئے ارشاد ہے ہر نفس کو وہ سب کچھ دیا جائے گا جو اس نے کم آیا ہے جو اس نے کام کیا ہے جو اس کے کرتوط ہیں اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تو اللہ جو سزا دے رہا ہے اپنے عدل کی بنا کے اوپر یہ در حقیقت ان بندوں کے کرتوط ہیں ان بندوں کی جہالت نادہ نہیں ہر دھرمی اور ان کے گناہوں کا ریزلٹ اور نتیجہ ہوگا جس کی بنا پر خدا انہیں جہنم میں ڈالے گا لہا ما قصبت وعلیہا مقتصبت ہر نفس کے لئے وہی ہوگا جو کچھ اس نے کیا ہے اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کا فائدہ اس کا بینیفٹ اس کو ملے گا اور اگر کوئی غلط اور برے راستے کے اوپر چلا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا امام اور قرآن مجید کی آیتیں ہمیں توجہ دلارہی ہیں کہ دیکھو دنیا میں بھی یہ طریقہ اور یہ سلسلہ ہے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور برحال یہاں ظالمین کے لئے میدان کھلا ہوا ہے اللہ نے ان پروردگار نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے لیکن پہلے مرحلے پر اور پہلی منزل پر ہمیشہ کبھی بھی کسی دوسرے کو موزد الزام نہیں دھیرانا چاہیے کہیں بھی کوئی غلطی ہوتی ہے کہیں بھی انسان گرتا ہے کہیں چوٹ آتی ہے نقصان ہوتا ہے اور اپنے گریبان میں جھاک کر غور کرنا چاہیے کہ واقعا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے یا کسی دوسرے سے اور اگر دوسرے کی بھی غلطی ہے تو کوشش یہ انسان یہ کرے کہ یہ سوچے کہ نہیں دوسرے کی غلطی نہیں ہے در حقیقت مجھ سے چوک ہوئی ہے اور یہ میری غلطی کی بنا پر میرے ساتھ زندگی میں یہ گھٹا یہ نقصان جو کچھ بھی ہے یہ میری وجہ سے ہوا ایک سٹوڈنٹ ایک تالیمیل اگر اس کے نمبر کم آ رہے ہیں تو ستار ٹیچر اسکول اور دوسرے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرینہ کے بجائے ان کے بارے میں لب کو شائع کرنے کے بجائے خود اپنے بارے میں سوچے کہ نہیں یہ غلطی میری تھی اور مجھے وہ محنت کرنا چاہیے تھی جو میں نے نہیں کیا یعنی دعا کے پیرائے میں امام یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ تم دوسرے کے اوپر الزام رکھنے کے بجائے خود دیکھو کہ خود کیا بھو رہے ہو کتنی محنت کی ہے کتنی مشقت کی ہے اس کے مطابق تمہیں ریزلٹ ملنے والا ہے ریزلٹ دو ہی طریقے کا یا تو تمہیں کامیابی مل جائے گی تم نقصان سے بچ جاؤ گے تو یہ ایک استاد ایک ٹیچر اور ایک بزرگ یا اللہ کا کرم ہوگا جس کی وجہ سے اس دنیا میں کامیابی حاصل کر لوگے اور اگر تم فیل ہوتے ہو ناکام ہوتے ہو نقصان اٹھاتے ہو تو پھر یہ اللہ اور ایک استاد اور ایک ٹیچر جو بھی تمہارے مدے مقابل ہے اس کے عدل کا نتیجہ ہوگا لہذا اس دنیا میں بھی ہوشیار رہنا چاہیے آدمی کو اور اس دنیا میں صحیح طریقے سے عمل کر کے اپنے کو برائیوں سے نکال کر اور برائیوں سے بچا کر آخرت کی طرف انسان منتقل کرے تاکہ وہاں پر فضل الہی کے سہرے انسان جنت میں پہنچ سکے لہذا ہر بندے کو ہمیشہ ان کے ساری توازو تذررزاری سے کام لینا چاہیے اور اپنے رو اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا التجا مناجات توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور امام نے یہی خدا کی بارگاہ میں عرض کیا فَسَاحِلْ لَنَا اَفْوَقَا بِمَنِّك وَعْجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ بِتَجَا وُزِك پروردگار اپنے کرم احسان اور منت کے ذریعے ہمارے لئے اپنی معافی کو آسان بنا دے اور اپنی چشپوشی کے ذریعے سے ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے اس لئے کہ ہمارے اندر تیرے عدل کی برداشت اور تیرے عدل کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اور تیرے عدل کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم میں سے کسی کے لئے بھی نجات ممکن نہیں یعنی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے عدل کا بھی مقابلہ اور سامنا نہیں کر سکتا ہے اس کی عدالت کی بارگاہ میں سیکنڈ اور لمحے بھر کے برابر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں جب نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں روک کر معافی مانگنا یہی ہماری ذمہ داری ہے سورہ قہب آیت نمبر ٹونٹی نائن میں ارشاد ہے اِنَّا عَتَدْنَا لِقْدَالِمِينَ النَّارًا اَحَا تَبِهِمْ سُرَادِقْهَا ہم نے ظالموں کے لئے ایسی آگ بنا رکھی ہے جس کی دیواریں جس کی لپٹیں ان کو چاروں طرف سے اپنے گھرے میں لیے ہوئے ہیں وَيِسْتَغِيثُ يُغَاسُ بِمَائِن اور اگر وہ پکاریں گے فریاد کریں گے وہ پیاس کے لئے چیخیں گے چیخوں پکار کریں گے تو ان کی جب پیاس بجھائے جائے گی تو ان کو وہ پانی دیا جائے گا جیسے وہ موپر ڈالیں گے تو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا اور ان کے چہرے کی خالے بھون جائیں گی بے سش شراب و وساط مرتفقہ یہ وہ بدترین ڈرنک ہے بدترین پی جانے والی چیز ہے اور بدترین ٹھکانہ اور بدترین انتام ہے جو واقعاً ظالموں کے لئے ہیں اسی طرح سے ظالم کہیں گے روز قیامت جب گنہگاروں کے ہاتھ میں عمال نامہ دیا جائے گا تو وہی کہیں گے اقصوص مارے گئے ہم تو تباہ ہو گئے برباد ہو گئے یہ کیسا عمال نامہ ہے اس میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہے نہ بڑی چیز سب کچھ ایک ایک ذرہ برابر اس میں لکھ دیا گیا انسان کسی چیز کا حساب دے گا اور کیسے کیسے خدا کی بارگاہ میں جواب دے گا لہذا اپنے پروردگار اور اپنے رب کی بارگاہ میں تذر روزاری کے ذریعے انسان جانے سے پہلے توبہ کر لے اور خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ کے اس کے فضل و کرم کا مطالبہ کر لے اسی سے ہماری جان بچنے والی ہے اور واقعاً حقیقت یہی ہے کہ ہمارا جو کچھ سہارا اور جو کچھ اعتماد ہے وہ پروردگار کے اوپر ہے امام خود ہی فرماتے ہیں دعا ابو حمزہ میں اللہ کی بارگاہ میں ارشاد ہے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے میرے رب میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا ہے تو نے خود ہی اپنی طرف بلایا ہے اور تو نے خود ہی اپنی طرف مجھے دعوت دی ہے اگر تو نہ ہوتا تیری ذات گرامی نہ ہوتی تو میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو کون ہے لہذا پروردگار اور اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہے وہ سب تیری طاقت سے مقام انجام دیتا ہوں سورہ حمد میں بتایا گیا ایاکا نعبدو ایاکا نستعین ہم جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب تیری مدد اور تیری قوت اور طاقت کے سہرے ہیں لہذا صاف طریقے سے ارشاد ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ ہماری تمام عبادتیں سب کچھ فضل الہی کا نتیجہ ہے ہماری پوری زندگی تو جب زندگی اور یہ سب فضل الہی کا نتیجہ ہے آخرت کو بھی فضل الہی کے حوالے کرتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کریں اور یہی دعا کریں ربنا آملنا بفضلک وَلَا تُعَامِلْنَا بِعَدْلِكَ يَا كَرِيمُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ